ساتھی وعدہ آپ کے استغبار ہمارے چینل شمع اردو اندی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹویلت این آئی او ایس سبق نمبر تیتیس کا ہے کمپیوٹر کے ذریعے ہونے والے کام کمپیوٹر کے ذریعے کون کون سے کام انجام دیتے ہیں اور کون کون سے پروگرام ہوتے ہیں کمپیوٹر میں وہ ساری چیزیں ہم آج اس سبق میں سیکھیں گے سب سے پہلے ہے کہ کمپیوٹر کا تعارف پچھلی کلاس میں آپ نے کمپیوٹر کی تعارف اہمیت اور افادیت کمپیوٹر کے پروگرام اجزہ وعالہ اور اردو سوفٹ ویئر کے بارے میں معلومات حاصل گیتی یعنی ٹینٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کمپیوٹر ایک الیکٹرونک مشین ہے جس میں میموری محفوظ ہوتی ہے آپ ہزاروں قسم کی معلومات اس کی میموری میں جمع کر سکتے ہیں کمپیوٹر مختلف ہدایات کے تحت کام کرتا ہے ان ہدایات کو پروگرام کہا جاتا ہے کمپیوٹر ترقی سنائی اصولوں پر ممنی ہے اس کی جفتی نظام کہا جاتا ہے جو کہ کمپیوٹر کی مشینی زبان کہلاتی ہے اب اس کے بعد ہے کہ بنیادی دستور العمد اس کے تحت سارے پروگرام چلتے ہیں اگر نظام میں کوئی خرابی آگئی تو یہ اس کا تدراغ بھی بتائے گا اس کے بعد پروگرام رضا زوم کر لینے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسا ہے پروگرام اسکرین پر ظاہر ہوتے ہیں اسے ماحولی پروگرام کہا جاتا ہے ماحولی پروگرام کئی ہیں بلغرس اس میں ماحولی پروگرام وینڈو 98 بھرا ہوا ہے مطلب جو وینڈوز ہوتی ہیں وہ اس کو چلانے میں مدد کرتے ہیں تب اس پروگرام کے تحت سارے پروگرام چلیں گے اس کے علامات بھی سکرین پر ظاہر ہوں گی اور اب یہ انتظار کریں گے کہ آپ کونسا پروگرام کھولتے ہیں اس کے بعد اس طرح یہ سارے کام ایک خودکار نظام کے تحت عمل میں آتے ہیں جس کو بنیادی دستور العمل کہا جاتا ہے جو کسی بھی ساخت کے ہر کمپیوٹر کے لئے ضروری ہے یہ چار کام انجام دیتا ہے اندراجی اور خارجی نظام کو درست اور قائم رکھنا فائلوں کے انتظام کو درست رکھنا جوب ورک کے نظام کو درست رکھنا اب یہاں پہ اگل آئے کہ کمپیوٹر کی بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں لیکن انہیں کسی نہ کسی میار کے مطابق بنایا جاتا ہے جیسے اسی آئی 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 بی ایم اے پی بی ایس ای اسی طرح پروگرام بھی انہیں میار کے مطابق بنایا جاتا ہے ان میں ڈی او ایس ڈوز نامی بنیادی دستور و عمل مراب ہوتا ہے جس کو مائکرو سوفٹ کمپنی نے آئی بی ایم میار کے مطابق بنایا ہے ڈوز ایس ڈوز ایس ٹو ڈوز ایس تری پائیٹ سیکس بددریج افضائی شدہ پروگرام ہے جن کی بنیاد ایک ہی ہے لیکن اس میں مزید سہولیات پیدا کی گئی ہیں پیدا کی گئی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے الگ الگ آتی رہی ہے اس طرح دیگر کمپنیوں کے بدستور العمل یونیکس بیل بنا ہوا ہے وینیکس ویکس ڈیجیٹل ایس کوپمنٹ آئی بی ایم سی پی آئی ایم ڈیجیٹل ڈیسرچ ویجس پوائن وغیرہ اب question اس کے پڑھ لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ important ہے پھر اس کے بعد ٹائپنگ کے مختلف پروگرام کے بارے میں پڑھیں گے سوال ہے کہ بنیادی دستور العمل کسے کہتے ہیں بنیادی دستور العمل اسے کہتے ہیں جس میں پورے کمپیوٹر ایک خود کو نظام کے تحت کام کرتے ہیں کمپیوٹر میں بنیادی دستور العمل کا کیا کام انجام دیتے ہیں بنیادی دستور عمل چار کام انجام دیتے ہیں جو اندردہ دے گئے اندرونی اور خارجی نظام کو درست اور خائم رکھنا اندونی اور خارجی فائلوں کو انتظام کو درست کرنا اور اس کا یہ چوتھا اور اہم پائنٹ ہے وہ ہے جوب ورک کے نظام کو درست تین مختلف کمپنیوں کو بنائے گئے دستور عمل ماہ کمپنی کے نام لیکن وہی مطلب ونڈو وغیرہ مائکرو سوفٹ کمپیوٹر کی بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں لیکن انہیں کسی نہ کسی میار کے مطابق بنایا جاتا ہے جیسے آئی بی ایم اے ایس سی آئی آئی اے ڈبل پی ایس ای ایپس اس میں ڈوز نامی دستور الان بھرا ہوا ہے جس کو مائکرو سوفٹ کمپنی نے آئی بی ایم میار کے مطابق بنایا ہے ڈوز کے اب تک کتنی آفزائز شدہ پروگرام آ چکے ہیں ان کو کس کے میار کے مطابق بنایا ڈوز کے اب تک چھے افزائز شدہ پروگرام آ چکے ہیں اور ان کو مائکرو سوفٹ کمپنی نے آئی بی ایم میار کے مطابق بنایا ٹائپنگ کے مختلف پروگرام ڈوز کا مطلب ہے کمپیوٹر کچھ ہدایات کے زیرے اثر کام کرنے لائی اف ہو گیا ہے اگر اس سے کوئی کام لینا ہے تب اس کو اس کام سے مطالب ادایات فراہم کرنے لائی ڈوز کے لئے ونڈوز کا استعمال لگیا جاتا ہے اور کار محفوظہ یعنی جوب ورک کے لئے ورک نامی پروگرام کمپیوٹر میں ڈالنا ہوگا مختصر جو کہا جا سکتا ہے کمپیوٹر کی میموری میں درزیل چیزیں ہونی چاہیے ڈوز پروگرام یعنی ایک بنیادی دستور العام ونڈوز یعنی ایک ماحولیاتی پروگرام ورڈ یعنی ایک ایسا خاص کام کرنے والا پروگرام جو ونڈوز کے ماحول میں کام انجام دے سکتا ہے اس کے دہت خط دستاویز کتابے ریپورٹے ماجدل کے ٹائپنگ کیا جا سکتا ہے اب اس کے بعد ہے اینی میشنز پروگرام جس سے آپ کارٹون وغیرہ بنا کر اس خط یا دستاویز میں شامل کر سکتا ہے اور اگر کمپیوٹر خاصت کا کام بھی دیا جا سکتا ہے تب آپ اپنے خط دستاویز ٹیل ہم کیا فاصلاتی نظام کمپیوٹر کے پروگرام جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر یا ہی میل کا کام لینا پڑتا ہے ہر کام کی طرح ہر طرح کا کام انجام دینے کے لیے الیدہ الیدہ پروگرام بنائے گئے جیسے تیجارتی اداروں کے حساب کتاب کے لیے ٹیلی پروگرام فوٹو یا ویڈیو کی تسکی کے لیے فوٹو فینش پروگرام بینکو سے متعلق انٹسٹینس ٹیولیز تفریہ و طبی کے لیے ادوی میوزک ویڈیو کلیک سیڈی دیکھنے سے متعلق ہوگا اب آگے ایم ایس آفیس ایسا پروگرام ہے جس میں دفتر کے متعلق ہر کام کا پروگرام شامل کیا جو مختلف کام انجام دے سکتا ہے ایم ایس آفیس میں شامل پروگرام دس زید ہیں آئے ہر ایک کے بارے میں کچھ واقصیت حاصل کریں سب سے پہلے ایم ایس آفیس کے ایم ایس آفیس بڑا پروگرام ہے اس میں سے ایک اس کا حصہ جو ہے وہ ایم ایس ورڈ ہے ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ یہ انگریزی میں ٹائپنگ کا پروگرام ہے اس میں آپ اپنے خطوط یا داشتے ریپورٹ یا کتابے اور دستاویز وغیرہ ٹائپ کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اس کے تحت مطن سے مطالق دستاویز نقشے جدود اور سینیما کی طرح ویڈیو کلیپنگ بھی محفوظ کی جا سکتے ہیں اور ایم ایل کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی بیس جا سکتے ہیں ایم ایز ایکسس اس کے تحت لوگوں کے پتے اور کوالیف تاجرانہ ریکارٹ قیمتوں کی فیرس دعوت نامے مارک چیٹ شناختی گار وغیرہ اسے کام بہت ہی کم وقت میں تیار کی جا سکتے ہیں اس کا ریکارٹ رکھا جا سکتا ہے اور متعلقہ لوگوں کو انہیں ارسال کیا جا سکتا ہے ہر سال اس پروگرام کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کے پروگرام کو ڈیٹا بیس سافٹ ویئر کہا جا اس کے بعد اسی ایم ایس آفیس کے جو ایک حصہ ہے ایم ایس ایکسس یہ ایک پروگرام ہے جس میں بہی کھاتے خرید و فروغ کا حساب کداب بیلنشیٹ چارٹ جدول وغیرہ بنایا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد ایم ایس پاور پوائنٹ یہ ایک پروگرام ہے جس میں فائلوں کے سروع دعوت نامے بیلنشیٹ کے کو ڈیزائن، نمائش، سلائیڈ، فلم بغیرہ بنایا جا سکتا ہے اب اس کے بعد ایم ایس شیڈیول اس میں کارخانے کی بکری یا مال بنوانے کا نظام وقات رکھے جاتا ہے ریلوے ہوای جہاز پر ٹک ٹوگی آڈینس بوکنگ انہی جیسے پروگرام میں مہینوں پہلے رکھ دی جاتی ہے اب اس پہ مدن پر مبنی سوالات پڑھ لیتے ہیں کیا ہے ایم ایس آفیس کیا ہے اس میں شامل کچھ زمنی پروگرام کے نام لکھئے ایم ایس آفیس ایک پروگرام ہے جب سے دفتر کے متعلق کا کام پروگرام شامل ہے جو مختلف کام انجام دے سکتے ہیں ایم ایس آفیس میں شامل پروگرام درز دے دے ایم ایس ورڈ، ایم ایس ایکسل، ایم ایس پاور پوائنٹ، ایم ایس شیڈیول، ایم ایس ایکسز ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ کے بارے میں مختصر بتائیں یہ ایک انگریزی پروگرام ہے اس میں اپنے خطوط، یاد داشتے، ریپورٹے، کتابے اور دستاویز بغیرہ ٹائپ کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اس کے تحت مطن سے متعلق تصاویر، نقشے، جدور اور سینیما کی طرح ویڈیو کلیپنگ بھی محفوظ کی جا سکتی ہے اور ایم ایل کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی بھیجی جا سکتی ہے اگلا سوال ہے ایم ایس ایکسز کے تحت کیا کام انجام دے جاتے ہیں ایم ایس ایکسز کے تحت لوگوں کے پتے اور کوالف، تاجرانہ ریکوڈ، قیمتوں کی فیریز، دعوت نامہ، مارک شیٹ، شناختی کارڈ وغیرہ جیسے کام بہت کم وقت میں تیار کی جا سکتے ہیں ان کا ریکوڈ رکھا جا سکتا ہے اور متعلقہ لوگوں کو انہیں افصال کی جا سکتا ہے ہر سال اس پروگرام کو اپ ڈیٹ کے جا سکتا ہے اس طرح کے پروگراموں کو ڈیٹا بیس سوفٹ ویر کہا جا سکتا ہے بھائی کہاتے بیلنس شیٹ وغیرہ کس پروگرام کے تحت تیار کی جاتے ہیں بھائی کہاتے بیلنس شیٹ وغیرہ ایم ایس ایکسل پروگرام کے تحت تیار کی جاتے ہیں ایم ایس پاور پوائنٹ اور ایم ایس شیڈیول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ایم ایس پاور پوائنٹ وہ پروگرام ہے جس میں فائلوں کے سر کا دعوت نام ہے بیلنس ہیٹ کو دیزائنگ نمائیس سلائٹ ٹلی وغیرہ بنائی جاتے ہیں جبکہ ایم ایس ٹوڈیوٹ میں کارخانے کی بکری اعمال بنوانے کا نظام ہے توقات رکھا جا سکتا ہے ریلوے ہوایا 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 جہاز کے ٹکٹو کی آڈینس بگنگ انہی جیسے پروگراموں مہینوں پہلے رکھتی جاتے ہیں اب اگلا ہے کمپیٹر کے ذریعے بات چیت یہ فاصلاتی کومنیکیٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر دوسرے کمپیٹر یا اپنے ہی کمپیٹر کی فائل دیکھ سکتے ہیں اس میں تبدیل ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کی گنجائش اس کمپیٹر میں ہیں تو اپنے حساب کی وہ قیمت و آزاد استعمال کر سکتے ہیں جو ہم نہیں خریش سکتے ہیں جس کے مطابق موڈیم وغیرہ وغیرہ یہ ٹیلی موصلات کومنیکیٹنگ سیٹرلد وسیلے سے ممکن ہیں زمین کے چاروں طرف ایک مسلوی ترسیلی سیارہ مستقل چکر لگاتا رہتا ہے ہم لوگ اور خطے میں ایک بری ڈیش انٹینہ کے ذریعے اپنے پرگامات بھیجتے اور وصول کرتے ہیں ہم اس نظام تک ٹیلی فون یا چھوٹے ڈیش انٹینے کے ذریعے بھیجتے ہیں جو ہمارے کمپیٹر میں ایک عالی موڈم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ موڈم ہمارے ٹائپنگ ہوئے مطلع آواز اور منظر وغیرہ ترنگوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور باہر سے آئے ہوئے عددی ترنگیں مین آئے ہوئے پیغامات میں مطلع یہ آواز منظر میں تبدیل کر دیتے ہیں جو ہمارے کمپیٹر میں آ جاتا ہے ہم جو بھی پیغامات بیجتے ہیں وہ ایک کمپیٹر میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں ظاہر ہے وہ جہاں جمع ہوں گے وہ کوئی جگہ تو ہوں گی جس کا کوئی پتہ تو ہوگا کہ اس شخص نے اس پتے کو جانتا ہوگا تب وہ اس پیغامات کو اس پتے پر دیکھ سکیں اب فرحان کی بات ہی لے لیجئے اس کا ایک انٹرنیٹ کا پتہ ہے فرحان ایڈ در ایڈ یاوٹ اسی طرح ساجد کا اپنا پتہ ہے ساجد فرحان ایڈ در ایڈ یاوٹ یہ ایک ایڈرس ہوتا ہے اسے فون نمبر ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کے پتے پر پیغام بیشتے ہیں اگر اتفاق سے ان دونوں کے ذریعے بیق وقت عمل ہو رہا ہو تو بلکل ایسا رکھتا ہے جیسے وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں فرحان کیجئے فرحان کوئی پیغام ساجد کے نام لکھنا چاہتا ہے تب وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کے خالی آنے میں اپنا پتہ ٹائپ کرے گا اور سین پر کرک کر کے اپنا پتہ تلاش کرنے کی ہدایات دیں تھوڑی دیر بعد یاہو کا صفحہ نکل آئے گا اب اس میں دو خانے خالی ہوں گے اس میں اپنا پتہ ٹائپ کرنا پڑے گا اور دوسرے گانے میں اپنا خوفیہ رمز جو صرف وہی جانتا ہے ٹائپ اب خوفیہ رمز کے بغیر وہ اس میں غلطی ہونے پر فرحان کی جگہ نہیں کھلے گا اور اس کا پتہ اس کے خوفیہ رمز صحیح طور پر ٹائپ ہوگا تو فرحان کی جگہ کا صفحہ کھل کر سامنا جس میں اپنا پیغام ساجد کے نام لکھ کر اس پر ساجد کا پتہ جو آئی ڈی اے لکھ کر اسے فرحان کو صفحے پر سینڈ پر کھلک کرنا اب ساجد کا پتہ ٹائپ ہوگا تو ذرا سی دیر میں فرحان کے سامنے پر پیغام پارید ہو جائے گا اور اگر غلط ہوا تو ایڈرس نوٹ فاؤنڈ پیغام آ جائے گا آپ نیشنل انسٹیٹوٹ اوپن سکولنگ نیائی ایس کا صفحہ بھی نیٹ سے پتا کر کھول سکتے ہیں وہاں سے مطلبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں جیسے ای میل ہوتا ہے ای میل ایڈرس ہے ای میل آئی ڈی دا لیا بھیج دیا کسی پہلے یام چلتا تھا کمپیوٹر کا طریقہ استعمال سب سے پہلے دیں گے کمپیوٹر سی وی ٹی اور بجلی سے جڑا ہوا ہے اور اس کا بٹن کھلے ہوا ہے مانیٹر میں بجلی جل بج رہی گئے جل بج رہی ہے یا نہیں اگر نہیں تو پہلے آپ ہون کریں پھر مانیٹر کے سوئچ دبائیں جب دونوں چالو ہو جائیں نیچے لگا ہوا سی بیو کا بٹن دبا دیں ان سب میں ہرے رنگ کا بلب جلنے کا مطلب ہے یہ کام کر رہے ہیں سی بیو کا بٹن دباتے ہی کمپیوٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے کمپیوٹر سے متعلق اطلاعات سکرین پر نظر آتی ہیں جب کچھ وقفے میں غائب ہو جاتی ہیں ہر کمپیوٹر میں غش نقص ہوگا اس کا پیغام سکرین پر آ جائے گا اور ساتھ ہی اس کے صحیح کرنے کا تلکہ دیگر صورت میں ونڈوز کے تمام اطلاعات منظر اطلاعات منظر آتے جاتے ہیں آخر میں ونڈوز کا منظر پھیڑ جاتا ہے جس پر مختلف اطلاعات زائد دکھائی دے دونے ہیں جس کے نیچے ان کے نام بھی نہیں باوز ہلانے جلانے پر سکرین پر ویگن ماؤ کی حرکت کے ساتھ ہلتا نظر آئے گا ان علامات پر ان دبائیں بٹن دباتے ہی ایک جایا گا جس میں ہر لائن کے اوپر مختلف احکامات لکھیں ہوں گے اب بے گائن کو اوپن پر لائیں اور اس کی پٹی کالی ہو جائے گی اور حروف سفید ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے یہ حکم مختلف منتخب سلیٹ ہو گیا اب آپ ماؤس کا بایاں بٹن دبائیں اور اس کے بعد دباتے ہی آپ دیکھیں گے سکرین مختلف منظر آنے آخر میں منظر ٹھیک چکا ہوگا ایم ایس ورڈر کا ایم ایس ورڈ کا دریچہ ہے اس میں ٹائپ کیا جاسکا ہے وہ یہ ایم ایس ورڈ کو کھون لگا طریقہ بتایا ہے ایم ایس ورڈ پر کھلک کریں اور سب سے آسانے کھون لے اب انہوں نے پورا اس کو بھیلا گیا ہے بتاتی ہے پھر لے ونڈو ہو لیں پھر اسے سرچ کریں پھر جائیں پھر کھلک کریں اور بھائی اگر آپ نے پھر پن پیچھ کر رکھا ہے نیچے تو کھلک کرتے ہو جاتا ہو کوچھ کوئی افتدائی باتیں دیان لگنا ضروری ہے ٹھیک ہے کہ آپ افتدائی باتیں وہ پڑھ لیتے ہیں سب سے اوپر ایک محقوس پٹی ہوتی ہے اس میں زمین کالی اور غروف سفید ہیں اس کے کونے پر ایم ایس ورٹ لکھا ہے اور ساتھ ہی نیو فائلز بھی اس کے دوسری طرف تین مرجع ان کو ٹائٹل وار کہتے ہیں جس جب اس میں فائل میں کام کر دے تو اس فائل کے نام کے تحت محفوظ کر دے یعنی سیف کر دے اس وقت وہ نام جس کے تحت فائل سیف کی گئی ایم ایس ورٹ کے برابر میں آ جاتا ہے ان تینوں محفوظوں پر بیگان لگا کر تو بایا بٹن دبانے سے فائل بند ہو جائے گی مگر بند ہونے سے بیلے سوال واری تھی اس فائل کو محفوظ کر دے یا 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 پہ کلک کریں گے تو پھر یہ سوال ہوا گئے نام کے تحت واری دفعان یا میں اگر کوئی نام ٹائپ کر سکتے ہیں پھر کی ورٹ انٹر کے نام پر کلک دوا دیں وہ فائل تھی اس کی نام کے تحت محفوظ جو آپ نے ٹائپ اگر نو پہ کلک کریں گے اس پر ونڈو بن جائے گی یہ سٹو ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو پوری سکرین پہلا ہو اور ونڈو سٹکچر چھوٹا ہو جائے گا مینیمائز پہ کلک کریں گے ونڈو بلکل سکڑ کر سکرین کے سب سے نشلے حصے میں ایک چھوٹی سی بٹی کی طرف آ جائے گی اب آپ کو کوئی دوسرا پروگرام کونکو اس کا نام ورٹ کے ونڈو کو واپس لانے کے لیے نشلی بٹی پر بیگ کلک کریں گے تو ونڈو پچھلی بھیل کر سکرین پر وارد ہو جائے گی نیچے کی پٹی مینیو بار کلاتی ہے اس پر دس جن انفاظ لکھے ہو جائے ہیں جس پر پیغان لگا کر کلک کرنے تو اس کی بہریس مینیو نکلتا ہے جس میں تیم بار لکھے ہوتے ہیں جس عمر پر کلک کریں گے اس پر کام شروع ہو جائے ہو سکتا ہے کسی کام کے لیے مزید اس طفح نکلنا پڑے اس کے عمل مکمل ہو سکتا ہے فائل ایڈٹ ویو انچٹ فارمیٹ اس ٹی ایڈو وینڈو وینڈو کافی لمبا ہے چکتا ہے مثال کے لیے اگر ہم فائل پر کلک کریں تم اس میں درز جیل فیرست نمودار ہوگی اس میں علامت نیو پر کلک کرنے سے ایک لیے دستاویس کا سفا نکل آتا ہے یہی کام تختیہ کلید کنٹرول کلیدوں کے ایک دبانے سے بھی کام میں آتا ہے دوسری علامت اوپن پر کلک کرنے سے موجودہ فائلوں کے علاوہ پچھلی فائلوں کے نام کی فیرست نکل آتی ہے جس میں بھی فائل کو منتخب کریں اوپن پر کلک کریں گے کوئی فائل اسکرین پر موجود فائل کی لیے تیسری علامت کلوز پر کلک کرنے سے موجودہ دستاویس بن جائے گی اسی طرح سے نیچے کے اقامہ انجام دی جاسکے ہیں دو باتوں کا خیال لگیں مثال کے لیے اگر ہم فائل پر کلک کرتے ہیں تا ہم اس میں سے درجل فیر نمودار ہوتے ہیں ان علامت میں نیو پر کلک کرنے سے ایک نیا دستاویس کا صفحہ نکل آتا ہے یہ ایک عام تختہ خلویت کنٹرول کلدی کے ام دبانے دوسری علامت اوپن پر کلک کرنے سے موجودہ فائلوں کے پچھلی فائلوں کے نام کی فیرست نکل آتی ہے جس میں سے بھی فائل کو منتخب کریں گے پھر اوپن پر کلک کریں گے وہی فائل سکرین پر موجودہ فائل کی جگہ پھیل جائے گی اللہ اس کی جگہ آ جائے گی فائل اوپن کرنا تیسرا ایک کلوز کرنا تیسری علامت کلوز پر کلک کرنے سے موجودہ دستاویس بند ہو جائے گا اسی طرح نیچے کے حکامات انجام دیے جا سکتے ہیں دو باتوں کا خیال رہے ایک جو الفاظ صاف و شفاف پر نظر آتے ہیں آپ صرف وہی کام انجام دے سکتے ہیں جو الفاظ دھندلے نظر آتے ہیں یہ اس وقت انجام نہیں دیا جا سکتا علامت کے سامنے کلیدوں کے نام حروف تہجی کے لکھے ہیں وہ اقامات ان کلیدوں اور حروفوں کے تہجی کلیدوں کو ایک ساتھ دبا کر انجام دیے جا سکتے ہیں تختہ کلید پر کسی بھی حروف کی کلید کو دبائے آپ دیکھیں گے کہ وہ عمودی خط کے پیچھے آگیا ہے جس کے سر کہتے ہیں اسی طرح جب بھی آپ کسی حروف کے کلید دبائیں کہ وہ پھر ہی اس کے سر کی جگہ وار ہو جائے گا اور اس کے سر آگے بڑ جائے گا اور اگر اسپیس کی جگہ والی کلیدی دبائیں گے تب اس کے سر ایک جگہ آلی چھوڑ جائے گا اور ٹیپ دبائیں گے تب دو تین حروف کی جگہ چھوڑ کر سرے آگے جا کر کھڑ جائے گا مطلب یہ کہ اس کے سر سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر اسپیس ٹیپ کی کلیدی بتا جائے پکروں کی جگہ چھوڑنے اور پیرا گرافہ بھی جگہ چھوڑنے میں کام ہے غلط حروف ٹائپ کرنے پر آپ بیک اسپیس کو دبائیں اگر پیچھے چلتے جائیں گے اور حروف مٹاتے جائیں گے غلط ہجے لکھنے پر لفظوں کو نیچے سرخ لائن آ جائے گی ماؤس کو ہلا کر سر کو غلط حروف کے نیچے کلک کرنے سے درست کر جا سکتا ہے ماننی جیے ڈیلیٹ نیو ڈیلیٹ غلط ٹائپ ہو گیا تو کرسر کو پیچھ پر کلک کرنے پر ایک نیا بٹن وارد ہوگا جس میں ساہب اوپن نیو ڈیلیٹ میں لکھ سکتے ہیں کرسر ہوتا جو ڈپ ڈپ کرتا ہے اس بیکن کے نیو ڈیلیٹ کرنے پر فوری ہی نیو ڈیلیٹ وہاں سے غیب ہو جائے گا اس طرح بھی جہی غلطیاں بھی درست ہو سکتے ہیں لفافے پر پتا پہلے پیغامات کو محفوظ کر دیئے اس کے بعد لفظ ٹولز پر کلک کر دیئے اس میں جو فیلس نکل کر آئے گی اینڈولپ اینڈ ٹیبل پر کلک کر دیئے اس کے خاندار اب یہاں آپ ڈیلیوری ایڈرس لگیں گے وہاں قد پتا والے پتا جہاں ریٹر ایڈرس لگا ہے وہاں بھیجنے والے کا پتا اور پھر لفافے کی فیڈ کہ حساب سے طلب میں رکھ کر پرنٹ پر کلک کر دیئے اور تھوڑی دیر میں دونوں پتے ٹائپ ہو کر بہار آجے گے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا اور بچہ ہے کافی لمبا ہو گیا ہے سبب کیونکہ یہ بڑا ہے اردو پروگرام میں طریقہ ہے یعنی ان پیج وغیرہ میں کیسے کام کرتے ہیں وینڈو نائنٹی ایٹ سکرین پر ان پیج نامی پروگرام پر کر کے کھولنے یہ ایم ایس ورڈ کی طرح ہے مگر اس میں بائیں طرف علامت کی لڑی بنی ہے اگر ٹائپ کرنا ہو تو سب سے پہلے پیگن کو ملتغف کیجئے اور پھر پہلا ٹول اس پر کلک کریے پیگن کو لوگ پر لے آئے دورا زوم کرنے کا ماؤس کو علا کر اس کے پیگن کو ایک سرے پر لے آئے اور ماؤس کو بائیں بٹن پر دبا جائے اس سے پہلے امودی طور پر اور پھر افعاقی طور پر ایک سو رسیٹ اس کو چوکٹھا سا بن گیا جس میں آٹھ اور مربع بنے ہوئے اس کا مطلب ہے چوکٹھا اس منتخب حالت میں اور اس وقت دو پولم کر سکتے ہیں نمبر ایک کولے پر لاکر بائیں بٹن دبا کر گھسیٹنے سے مربع سمت پر بڑا یا چھوٹا ہو جائے گا جس میں آپ لے جائیں اس کے حضب زور چھوٹا ہے بڑا کر سکتے ہیں نمبر درس پیچ کے بیگن دبا بٹن آپ کہیں بھی گھسیٹ کر لوگ میں رکھ سکتے ہیں اس درمیان چھوٹا بڑا نہیں ہوگا اب ایک سرے پر لاکر چھوٹا سا کلک کر دیں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کا جو کرسر ہے اس مربع کے کونے میں سب سے اوپر جھل ملا رہا ہے یہاں سے آپ ٹائپ شروع کریں گے انگریزی کی تختہ غلید اردو کی تختہ غلید میں بن جائے ویسے تو کئی طرح سے تختہ غلید لوگوں نے بنائے لیکن اس میں سوٹی فونٹک نامی تخت غلید سب سے بہتا ہے کیونکہ یہ انگریزی غلید کی آوازوں اور اردو کی آوازوں کی مطابقت رکھتا ہے مثلاً اے دبائیں تو علی بی دبائیں تو با ایس دبائیں یہ ٹائپ ہو جائے یہ ٹائپ ہو جائے جو مثلاً جیم، ٹا، سوات کا افتا وغیرہ یہ حروف جو شفٹ کے قلید دبائے کر آگے دبائے جائے اوپر کے حروف ٹائپ ہوں گے مثلاً شفٹ دبائے کر آپ کے دبائیں یہ تو خار ٹائپ ہوگا ایس دبائیں گے تو سا ٹائپ ہوگا جبکہ شفٹ آئیں گے تو کار اور ایس دبائیں گے تو سین ٹائپ ہوگا یعنی جو ترتیب ہم انگریزی حروف میں بڑے حروف ٹائپ کرنے کے لئے استعمال کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ جب کسی لفظ کو ٹائپ کریں دبانے کے بعد یہ ہے اسپیس خلوز ہوں گے تاکہ وہ روح جڑنا بند ہو جائے ورنہ وہ جڑتے ہی رہیں مثال کے طور پر میم، علیب، اسپیس اور پھر مطلب اسپیس دبائیں تاکہ ہو جائے تیسری بات دھیان میں رکھنے والی جو ہے وہ یہ ہے جو روح کی خط آپ کے سائز رکھیں اسے نوری نشتلیا لکھا ہے اس کے سامنے والے خانے بارہ نمبر لکھا ہے نوری نشتلی سب سے بہتر حضو کا خط مانا گیا ہے اس کا سائز بارہ بہائیں گے آپ اس میں بیغن پر کلک کرو فیز نگازہ پہر اس چودہ سولہ ٹھارہ بہت تر کلک کر سکتا ہے آپ اس کا سائز بڑھا ہو جائے وہ حضو ٹائپ کرتے کرتا ہے انگریزی لکھنے ہو تو کنٹرول اسپیس دبا دیں انگریزی ٹائپ ہونا شروع جاتی ہے دوبارہ اسے دبانے سے اٹھو آئے اب افتدامی سوالیں آخری یہ پڑھ لیں پردو پروگرام کے بارے میں تفصیل ہوں ونڈو ایٹ کی سکرین پر انپیج نامی پروگرام کلک کر کے کھونے یہ میں سوڑ کی طرح ہے مگر اس میں بائیں طرف علامت کی لڑی بنی اگر ٹائپ کرنا ہے تو سب سے بہلے بیغن منطق پریں جو پہلا ٹھولے اس پر کلک کرنے سے بیغن کو لو پر لیا ہے ماؤس کو ہلا کر اس بیغن کو ایک سرے پر لیا ہے اور ماؤس کے بائیں بٹن دبا ہے اس سب سے بہت عامومی طور پر برخفے دور میں ایک سوڑا سیٹ ہے ایک چوکٹہ سا بنا ہے جس میں ہاتھ کالے مربے بنے ہوئے اس کا مطلب ایک ہی چوکٹہ اس طور پر کلتا ہے بارہ دیا تو وہ کھام کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے ایم ایس آفیس پروگرام کسے کہتے ہیں اس میں کون کون سے زمینی پروگرام شان ہے ایم ایس آفیس ایک ایسا پروگرام ہے جس میں دفتر کے مطلب اختار کام شامیس پروگرام کسے زمینی پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پیغام کس طرح بھیجتے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم پیغام ایمیل کے ذریعے بھیجتے ہیں ایمیل کا پتہ ہونا جیسے دیلی انڈیائز کریں امید ہے کہ یہ لمبی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریے اور ایسی اس کی بیڈیو بھی نسکرپشن جو لائک ہمارے چینل سے جڑے رہی ہیں شکریہ